بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج بدھ سترہ اگست ہے ایک سوال جو کہ تقریباً ہر پاکستانی کے ذہن میں موجود ہے چاہے وہ خبر کے سلسلے سے جڑا ہے یا نہیں جڑا پاکستان کے سیاست دانوں بیوروکریٹسوں تمام کے تمام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا اس بات کا حتمی جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اس ویڈیو میں اور میں آغاز میں ہی آپ سے معذرت کرلوں کہ یہ ویڈیو آج تھوڑا سا طویل ہوگی کیونکہ بہت ہی اہم اور حساس معاملہ ہے پاکستان میں آرمی چیف کی تائناتی صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں بڑی بڑی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے یہ بہت اہم ہے بھارت کی نظریں ہوتی ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا گلف ممالک دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے تمام ہمسائے چین اب روس اس کے بعد امریکہ امریکہ کے اتحادی وہ سب انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ پاکستان کا آر آج کا شخص ہے کیا کیا کام کیا کیا خدمات سر انجام دے چکا ہے سوچتا کس طریقے سے ہے معاملات کو ہینڈل کس طریقے سے کرتا ہے تو اس سوال کے حوالے سے ایک تو دعویٰ ہے جو کہ ڈان اخبار نے کیا ایک خبر ایک نیوز آرٹیکل باکر سجاد صاحب نے لکھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت جو حکومت ہے حکومتی اتحاد ہے اس میں اگلے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے کس قسم کی کھچڑی پک رہی ہے اور ایک اور معاملہ کہ کیا جنرل باجوا ایکسٹینشن لے سکتے ہیں یہ نہیں اسی آرٹیکل میں انہوں نے اس کو بھی بریفلی ڈسکس کی ہے خاصہ طویل آرٹیکل ہے اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے تو انگریزی سے اردو ٹرانسلیٹ کرنے کے جنجٹ میں نہیں ڈالوں گا ڈائریکٹ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ دوں گا اور پروفائل ڈسکس کریں گے کہ جو چھے نام جن چھے ناموں میں سے متوقع طور پر تقریباً چار سے پانچ نام بھیجے جائیں گے وزرعظم شہباز شریف کو کہ وہ تائنات کریں ان میں سے آرمی چیف کیونکہ اب بڑی حد تک یہ لگ رہا ہے کہ جو نئے آرمی چیف کی تائناتی ہے وہ اس وقت جو موجودہ وزرعظم ہے شہباز شریف وہ کریں گے یہ سلسلہ جو ہے وہ اگست کے مہینے میں اگست کے آخر میں شروع ہو جاتا ہے سپٹمبر کے میڈ تک یا بہت بھی لیٹ ہو تو ستمبر کے آخر تک نام فائنل ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ سیکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ رکھی جاتی ہے تو وہ نام کبھی باہر نہیں آت تو نومبر کے مہینے میں کون پاکستان کا نیا آرمی چیف ہوگا کیا جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر کے آخری ہفتے میں اس کے حوالے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈان نے کیا کہا ہے ڈان نے لکھا ہے جناب کہ اب تقریباً وہ وقت آ چکا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے قلیل دورانیے کی حکومت کا سب سے مشکل فیصلہ کرے کہ آخر کس کو پاکستان کی آرمی کا اگلا چیف آف سٹاف تائنات کیا جائے وفاقی کابینہ کا حصہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رہنما نے بیک گراؤنڈ ڈسکشنز میں یعنی کہ پسے پردہ ڈسکشنز میں بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے بحثوں مباحثے یعنی کہ بات چیت کا آغاز اگست کے آخر میں شروع کر دیں گے اور ستمبر کے وسط تک یہ اہم ترین فیصلہ کر لیا جائے گا پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ حتمی فیصلے سے پہلے اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کریں گے البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سورس کے مطابق ان کی جماعت اس معاملے کا حصہ نہیں بننا چاہتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی تائناتی وزیراعظم پاکستان کا اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 243 کے مطابق صدر مملکت وزیراعظم کی سفارش پر سرویسز کے سربراہان کی تائناتی کرتے ہیں رولز آف بزنس کا شیڈیول 5A جو کہ یہ واضح کرتا ہے کہ کن ناموں کو وزیراعظم کے سامنے آرمی چیف بنانے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے اس رول میں لکھا ہے کہ آرمی چیف اور دیگر سرویسز میں لیفٹیننٹ جنرل کے ریک سے اوپر کی سطح پر افسر کی تائناتی وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان کی مشاورت سے کریں گے البتہ یہ تمام عمل کس طریقے سے مکمل ہوگا وہ ذابطے کی کتابوں میں کوئی بہت واضح انداز میں درج نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی خاص کرائٹیریا درج کیا گیا کہ جس کی بنیاد پر ترقی کا فیصلہ کیا جائے ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی جنرل جسے آرمی چیف لگایا جانا ہو اس نے بطور کور کمانڈر ضرور کام کیا ہو اس کے پاس ایک آپریشنل تجربہ موجود ہو کسی کور کو کمانڈ کرنے کا رسمی اعتبار سے جی ایچ کیو چار سے پانچ سینئر ترین لیفٹینٹ جنرلز کی ایک فہرست بشمول ان کی ذاتی فائلز ان کا پروفائل وزارت دفاع کو بھیجتا ہے یعنی جو آپ کے دیفنس منسٹری ہے اور وہ اس فہرست کو وزیراعظم کو بھیج دیتے ہیں کہ اب وہ اپنی دانست میں سب سے بہتر شخص کا انتخاب کر لیں ویسے تو وزارت دفاع کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وزیراعظم کو بھیجوانے سے پہلے ان ناموں کی جانچ پڑتال کر لیں تاہم ایسا کبھی نہیں ہوتا اور وزارت دفاع ایک ڈاکھ آنے کے طور پر ایک پوسٹ آفیس کے طور پر کام کرتی ہے کہ ان کو جو نام جی ایچ کیو سے بھیجوائے جاتے ہیں وہ ناموں کی سمری فہرست جو ہے اس کی لسٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر آفیس کو فارورڈ کر دی جاتی ہے اس کے بعد ان جنرلز کے پروفائلز وزیراعظم آفیس یا پھر کابینہ میں پرکھے جاتے ہیں ان پر بحث ہوتی ہے سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس معاملے پر وزیراعظم ریٹائر ہونے والے آرمی چیف سے غیر رسمی مشاورت کرتے ہیں کہ انفارمل ڈسکشن ہوتی ہے جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں ان کے اور وزیراعظم کے درمیان اور جب وہ اپنے سب سے قریبی رفقہ اور مشیروں سے سلا لیتے ہیں وہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے جب وزیراعظم اس تمام پروسس سے گزرنے کے بعد آؤٹ گوئنگ آرمی چیف اور اپنے جو قریبی رفقہ ہیں مشیر ہیں ان کے ساتھ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں پھر چند مبسرین جو ہیں وہ ایک ادارہ جاتی سفارش یعنی کہ ریکمینڈیشن کے انسٹیوشنل ریکمینڈیشن بھی آتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ جو جی ایچ کیو ہے وہ کوئی ریکمینڈیشن بھی بھیجتا ہے وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ اگرچہ یہ تائناتی جو ہے وہ وزیراعظم کا سواب دیتی اختیار ہے لیکن ایک ادارہ جاتی سفارش جو ہے وہ بھی بھیجوائی جاتی ہے کہ ایک خاص کینڈیڈیٹ ہے اس کو ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے البتہ ڈان نیوز نے کم از کم دو سیکٹری دفاع جو ہیں ان سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے اس کی تردید کی ان کے مطابق ادارہ ریمل کے ریٹائر ہونے والا آؤٹ گوئنگ آرمی چیف غیر رسمی مشاورت کے دوران اپنی ذاتی رائے دیتا ہے کہ فلان شخص وہ آرمی چیف کے عہدے کا وہ زیادہ لائک تصور کرتے ہیں انیس سو بہتر کے بعد سے اب تک اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ نائنٹین سیونٹی ٹو کے بعد سے اب تک پاکستان میں دس آرمی چیف رہی ہیں اور ان دس میں سے پانچ آرمی چیف جو ہیں وہ نواز شریف نے اپنے مختلف ادوار میں تائنات کی اور نواز شریف پر اکثر تنقید کیا ہوتی ہے وہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ تائناتیاں اس سوچ کے تحت کی ان کے اپنا بندہ کون ہے اور ان کے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہوئے ان کے کیے ہوئے فیصلے کبھی ان کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ شریف برادران کبھی اس حوالے سے درست فیصلہ نہیں کر سکتے کچھ نواز لیگی رہنماؤں نے انٹرویوز میں بتایا کہ اب وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں دو گروپس موجود ہیں مسلم لیگ نواز میں within مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا تو آپ نے سن لیا لیکن within مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دو گروپس موجود ہیں جو رائس کے حوالے سے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تجربہ جو ہے ان کا یہی بتاتا ہے کہ نواز کے شریف برادران جو ہیں وہ اس حوالے سے درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور اب یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے لیڈرشپ کے لیول پر مسلم لیگ نواز میں کہ کسی ideal candidate کی تلاش نہیں کی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی ideal candidate کون ہے لیکن وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ سینئر کون ہے سینئورٹی جب لسٹ آئے گی اس میں دیکھیں گے فہرست میں سینئر لوگ کون ہیں اس فہرست میں جو فہرست ان کو بھیجوائی گئی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ فہرست کون سے بھیجوائی جاتی ہے ٹاپ چھے لوگوں میں سے کون سے چار یا پانچ نام بھیج جاتے ہیں کہ اس کو drop کیا جاتا ہے یہ کلیدہ میٹا ہے لیکن وہ نام آئیں گے تو سینئورٹی کے اعتبار سے ایک گروپ کہہ رہا ہے مسلم لیگ نواز میں کہ وہ اسی کی ریکمنڈیشن کے اوپر دیکھیں گے کہ جو سینئر بندہ ہے اس کو تائنات کر دیا جائے گا اس سے کم از کم یہ تو ہوگا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو جن کو کوٹ کیا گیا ہے نون اخبار میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ اس تائناتی کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے یہ اتمنان ہمیں ہوگا یہ کنٹینٹمنٹ ہوگی کہ اس میں ہماری ذاتی پسند ذاتی جو پک ان چوز کیا جاتا ہے اس کا عمل دخل نہیں تھا لیکن اسی پارٹی میں پھر مسلم لیگ نواز میں ایک اور گروپ موجود ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وزرعظم شہباز شریف موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی سفارش کے مطابق ہی تائناتی کریں گے جنرل کمر جاوید باجوا اب یہ پورا اس میں ڈسکس کیا گیا ہے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن پوسیبل ہے اس کا کوئی چینس ہے کہ نہیں اس کے حوالے سے ڈان اخبار جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا جنہیں دوہزار سولہ میں آرمی چیف لگایا گیا اور روہ سال نومبر کے ہفتے آخری ہفتے میں انہوں نے ریٹائر ہونے آرمی چیف کی تائناتی تین سال کے لیے ہوتی ہے تاہم جنرل باجوا کو ایک سیاسی ڈرامے کے بعد دوہزار انیس میں تین سال کی توسیح یعنی کہ ایکسٹینشن دے دی گئی اس وقت کے وزرعظم عمران خان نے انہیں اگست کے مہینے میں ہی ایکسٹینشن دی تاہم سپریم کورٹ نے کہا کہ سروسز چیف کی دوبارہ تائناتی یا ریکس جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے یا ایکسٹینشن ہے اس کے لیے ایک قانون بنایا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قانون سازی کا مرحلہ اور تمام تر جنرل باجوا کے اوپر الزمات لگانے کے باوجود مسلم لیگ نواز نے بھی جا کر ان کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا تو ان کو جب کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ قانون سازی کریں تو پھر قانون سازی ہوئی وزرعظم عمران خان نے جو ان کو تو لگا دیا تھا لیکن پارلیمنٹ نے پھر جنوری دوہزار بیس میں اس حوالے سے قانون سازی کے ذریعے یہ ثواب دیدی اختیار وزرعظم کو دے دیا گئی وزرعظم کی یہ بھی وزرعظم کی ثواب دید ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ آرمی چیف کو دینی ہے یا نہیں دینی پھر اس قانون سازی کے ذریعے ایک بات ضرور ہوئی کہ آرمی چیف کے عہدے کے لیے ایک عمر کی حد مقرر کر دی گئی کہ چونسٹھ سال سے زائد عمر کا شخص آرمی چیف نہیں ہو سکتا اب اس وقت انٹریسٹنگلی جنرل باجوا جو ہیں ان کی عمر اکسٹھ سال ہے اور انہیں ایک اور مزید ٹرم کے وہ اہل ہیں ضرور ہیں کہ ان کو اگر ایک اور ٹرم ملے تو وہ اکسٹھ سے چونسٹھ سال کی عمر تک جو ہے وہ پھر جب چونسٹھ سال کی حد مقرر ہے تو وہ اس وقت تک آرمی چیف جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں برقرار رہ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے کہ کیونکہ ان کی عمر بھی موجود ہے تو یہ افواہیں آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی شخص کو ارمی چیف کو لگا دیتا ہے کبھی کسی کے حوالے سے بات چل رہی ہوتی ہے کہ کس کو لگا دیا گیا البتہ یہ بھی کیونکہ ظاہر ہے پروسس ہونے ہیں اور کسی کے پاس بھی اس کی ریل ٹائم ریپورٹس اور وہ تھوٹ پروسس سے وہ نہیں گزارا اس کو نہیں معلوم گے برحال افواہیں گرم ہے کہ موجود ارمی چیف ایک اور اکسٹنشن کے خواہاں ہیں تہم ملٹری ذرائع جو ملٹری سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجبہ نے اپنی قریبی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں ریٹائر ہو جائیں گے آئی ایس پی آر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس جو کی گئی تھی اس میں بڑی کلیرٹی کے ساتھ بلکل جسے کہتے ہیں کہ کوئی منسنگ آف ورڈز نہیں تھی اس میں الفاظ کو گھما پھر آ کے نہیں کہا گیا تھا میرے جنرل بابر افتخار نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بڑا کلیرلی کہا دیا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نومبر کے مہینے میں کمان چھوڑ دیں گے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ خواہن نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں اس میں ایک چیز اور انٹرسٹنگ ہے جو تائناتی ہے ظاہر ہے کہ تین سال کے لیے ہوتی ہے آرمی چیف کی اور کیونکہ ایکسٹینشن تھی جنرل باجبہ کی وہ تو موجود تھے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا سین اب سین یہ ہے کہ دو فور سٹار جو ہیں وہ ایک ساتھ ریٹائر ہو رہے ہیں چیرمن جوائنٹ شیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور جنرل کمر جاوید باجبہ بھی تو حکومت کے پاس اب یہ آپشن موجود ہے کیونکہ انہوں نے دو فور سٹار جنرلز جو ہیں ان کو تائنات کرنا ہے نومبر میں صرف ایک فور سٹار پوسٹ خالی نہیں ہو رہی بلکہ چیرمن جوائنٹ شیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں ایک وقت میں دو فور سٹار جنرلز کی تائناتی کی وجہ سے حکومت کے پاس تائناتی کے لیے ایک گنجائش ایک سپیس جو ہے وہ پیدا ہو گئی یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجبہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت چھے سینئر ترین لیفٹرین جنرلز میں سے چار کا تعلق ایک ہی بیچ سے ہے یعنی کہ وہ ایک ہی بیچ سے ہے ان چار میں سینئرٹی کا تائین ٹیکنیکل بنیادوں پر ہوتا ہے یعنی کہ کس کو جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے وہاں پر کونسا پی اے نمبر لوٹ کیا گیا اس پی اے نمبر کے حساب سے حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے تو ایک سال ایک بیچ اور ایک ہی گروپ سے ان کا تعلق ہے تو جو چھے سینئر ترین جنرلز ہیں ان میں جنرلز میں چار کا تعلق ایک ہی بیچ سے ہے جبکہ ایک ریلیٹیولی ان سے سینئر خاصے سینئر اور ایک جو ہیں وہ جونئر بیچ کے لیفٹنینٹ جنرل ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ معاملہ ہوگا لہٰذا یہ سینئرٹی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی باقی دو میں سے ایک میں نے بتا چکا کہ تمام چھے جنرل سے سینئر ہیں جبکہ ایک نسبتا جونئر آفیسر ہیں نام میں ان کے بتا دیتا ہوں تیرہ منٹ سے زائد ویڈیو ہو چکی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اور اگلی ویڈیو جو ہے میں اب اس کو بریک کر دیتا ہوں دو میں اور اگلی ویڈیو میں جو ٹاپ چھے چوٹی کے ہمارے لیفٹنڈ جنرلز ہیں جن میں سے چار سے پانچ ناموں کو ممکنہ طور پر ایک فہرست کے صورت میں وزرعظم شہباز شریف کے سامنے بھیجا جائے گا کہ وہ تائناتی کریں اگرچہ وہ تائناتی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ لندن سے پوچھ کر کرتے ہیں وہ فیصلے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی جو ہیں وہ لندن سے پوچھ کر کرتے ہیں پوری کابینہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ فیز ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف تین مرتبہ وزرعظم رہے پہلے وہ تائناتیاں کر چکے بطور وزرعظم کر چکے پانچ اور اب جبکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک مجرم کا ہے وہ پاکستان سے مفرور ہیں اشتہاری ہیں بھاگے ہوئے ہیں تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی سے ظاہر ہے کہ مشورہ کریں گے لیکن ان کا سٹیٹس جب وہ یہ مشورہ دے رہے ہوں گے ان کا قانونی طور پر سٹیٹس کیا ہے تو کون وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کے حوالے سے فائنل گو اہیڈ دے رہا ہوگا اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے جو چھے جنرلز ہیں ان میں لیفٹرنٹ جنرل آسم منیر صاحب سے سینئر ہیں سینورٹی کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ون وہ ہیں نمبر ٹو پہ لیفٹرنٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا ہیں نمبر تری پہ جو ہیں وہ لیفٹرنٹ جنرل عزر عباس ہیں نمبر فور پہ لیفٹرنٹ جنرل نومان محمود ہیں نمبر فائیف پہ لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید ہیں اور نمبر سکس پہ لیفٹرنٹ جنرل محمد آمیر یہ ہیں وہ چھے لوگ جو کہ سینئر ترین ہیں اس وقت پاکستان میں لیفٹرنٹ جنرلز میں یہ نام ان میں سے چار سے پانچ نام بھیجے جائیں گے اس پر کیا ڈیسیزن ہوتا ہے اگلی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو پروفائل ہے ظاہر ہے کہ جو ملٹری آفیسرز ہیں ان کا کوئی بہت کوئی لمبا چوڑا پروفائل تو موجود نہیں ہوتا اور جو ان کے بریف پروفائلز موجود ہیں کہ کون کب کہاں تائنات ہوا کون کون سے عوضوں پر کام کر چکا ہے اور کس کے قریب تصور ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جو پبلک ڈومین میں انفرمیشن اویلیبل ہے ڈان نے اس کے حوالے سے بھی کچھ لکھا و اگلی وڈیو میں آپ کے سامنے پروفائلز رکھوں گا ان چھے سینئر ترین ہمارے جو لیفٹرنٹ جنرلز ہیں ان کے اگلی وڈیو میں ملاقات ہوتی ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ